ورعی وصلاحی صفحہ نمبر تین سو تین امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کا عبادت کرنے کا انداز اور پریزگاری تراوی کے بعد رمضان میں ہر تین راتوں میں ایک قرآن ختم کرتے تھے یعنی تراوی کے بعد دس دس پارے یہ آج کا اور پہلے کا فرق ہے یعنی آج کچھ تھوڑا سا بڑا عالم بن جاتا ہے تو وہ تلاوت چھوڑ دیتا ہے اللہ ماشاءاللہ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ تلاوت محض حافظوں کا کام ہے یا محض قاریوں کا کام ہے دوسری طرف یعنی امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یا امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ اس طرح سارے امام جو ہیں ان کی صیرت میں تلاوت قرآن سے محبت اور قصر سے تلاوت قرآن یہ ثابت ہے یہ جو غیر مقلدین صوفیاء پر اور احل تصوح پر رد کرتے ہیں بعض نفلی عبادات کی وجہ سے اس کا بھی اس میں رد ہے کہ جس طرح صوفیاء نفلی عبادات میں دلچسپی رکھتے ہیں ایسے ہی محدثین علماء بھی دلچسپی رکھتے ہیں جس طرح کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ عمل واضح کر رہا ہے تین سو چار صفحے پر آپ کا جو خشوع خضوع ہے نواز میں اس کے لحاظ سے ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک رات کو نماز پڑھ رہے تھے بھیڑنے جو تمہوڑی ہے ہم اس کو پنجابی میں ڈیمو کہتے ہیں اس نے کاتا آپ کو سترہ مرتبہ تو اس کے ایک بار کاتنے سے بھی اچھا خاصتا درد ہوتا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے خشوع خضوع میں کوئی فرق نہ آیا اور نہ ہی آپ نے نماز توڑی یا شاٹ کی فلمہ قد الصلاة جب آپ نے نماز مکمل کر لی تو فرما انظرو ایش آزانی ایش جو ہے یہ عامی عربی کا ہے یعنی اصل میں تا ایش این اس کا مخفف ہے ایش تو ایش این آزانی اس کا یہ مخفف ہے کہ دیکھو کہ کس چیز نے مجھے عذیت دی ہے ساتھ ہی لکھا گے کہ قد آبارہ ہو آبارہ ہو مطلب اس نے اپنا ڈنگ مارا تھا فی ستہ آشارہ اور سبہ آشارہ موڈیان سولہ یا سترہ جگہ پر وَقَدْ تَوَرَّمَ مِنْ ذَلِكَ جَسَدُو اور اس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جسم اس میں سویلنگ ہو چکی تھی سوچ چکا تھا فَقَالَ لَهُ بَعْدُ الْقَوْمِ تو کسی نے کہا کہ كَيْفَ لَمْ تَخْرُجْ مِنَ السَّلَاةِ اَوَّلَا مَا آبَارَا کہ جب پہلی بار اس نے ڈنگ مارا تو آپ اسی وقت ہی نماز توڑ دیتے اور اس کو کمیز سے بہر نکالتے كَالَ كُنْتُ فِي صُورَةٍ فَأَحْبَبْتُ عَنْ اُتِمَّهَ کہ میں نے ایک صورت شروع کر رکھی تھی تو میں نے یہ پسند کیا کہ میں اس کو مکمل کروں موسیقی 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 تین سو پانچ صفحے پر پھر ایک خواب کا تذکرہ ہے کہ محمد بن یوسف فربری وہ کہتے ہیں رئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے نیند میں زیارت کی فقال علی اینا توریدو تو آپ نے مجھے فرمایا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے قلتو اریدو محمد ابن اسمائیل البخاری کہ میں محمد بن اسمائیل بخاری کے پاس جانا چاہتا ہوں فقال اکرہو منی السلام انہیں میری طرف سے سلام دینا تین سو چھے صفحے پر بہت اہم چیز ہے جس کو ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا تعلیمی نظریہ قرار دیتے ہیں اور ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ جو بعد میں جس کو عقیدہ ہے مسئلہ حاضر ناظر کے لحاظ سے تعبیر کیا گیا تو یہ پیچھے سے یہ ساری جو روایت آ رہی ہے وہ محمد بن ابی حاتم والی ہے تین سو چھے صفحے پر درمیان میں ہے وہ ام لا یومن علیہ حدیثاً کسیرا ام لا کا فائل ہے امام بخاری ہوا کہا لہ کا فائل ہے محمد بن محمد بن ابی حاتم ام لا املا کروائی لکھائی ام لا یومن علیہ حدیثاً کسیرا تو ایک دن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مجھے بہت سی حدیثیں لکھوائیں فخافا ملالی تو زیادہ وقت گزر جانے کی وجہ سے انہیں خدشہ محسوس ہوا میرے ملال کا ملال ہے تھکاوٹ کہ میں زیادہ دیر چونکہ لکھتا رہا ہوں تو شاید میں تھک گیا ہوگا یہ انہیں محسوس ہوا تو اس پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ لفظ بولے تب نفسہ خوش رہو فَإِنَّ أَهْلَ الْمَلَاهِ فِي مَلَاهِهِمْ لَهْوْ لَعْبْ وَالِي اپنے لَهْوْ لَعْبْ میں ہیں یقیناً لَهْوْ لَعْبْ میں جو اس وقت مصروف تھے وہ لہو و لاب میں مصروف ہیں وَأَهْلَ السَّنَاعَاتِ فِي سَنَاعَاتِهِمْ اور سنتکار دنیا بھر میں اس دوران اپنی سنتکاری میں مصروف ہیں وَتُجْعَرَ فِي تِجَارَاتِهِمْ اور تاجر جو ہیں وہ اپنی تجارتوں میں مصروف ہیں تو یہ بڑی تین مصروفیات یعنی کچھ تو فضول کاموں میں گپیں لگا رہے ہیں لہو و لاب میں ہیں وہ سارے اہل الملاحی ہیں اور پھر کچھ اہل السَّنَاعَاتِ ہیں کچھ جو ہیں وہ بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کی مصروفیت ہے اور اپنے شاگرد کو کہا وَأَنْتَ مَعَنْ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ اور تم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی معیت میں ہو تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد از وصال جو طویل وقت ایک گزر چکا تھا ان کی زندگی تک زندہ و تابندہ بھی مان رہے تھے اور پھر یہ کہ یہ دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھ کی حدیث پڑھا رہے تھے یہ سمجھتے تھے کہ میں دربارے رسالت میں حاضر ہوں اور میرے پاس پڑھنے والے بھی دربارے رسالت میں حاضر ہیں اس واسطے آپ نے حضرت محمد بن ابی حاتم یعنی اپنے پرسنل سیکٹری اور شاگرد کو یہ بتایا کہ اس عقیدہ سے حدیث کو پڑھا جائے اور اس عقیدہ سے حدیث کو پڑھایا جائے کہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے یا مطلقا آمال سالحہ کرنے والے وہ اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ سمجھیں بلکہ وہ اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر سمجھیں اب یہ نظریہ جس کو پھر عقیدہ حاضر ناظر سے تعبیر کیا گیا بعد میں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے اہد میں اس عقیدے پر قائم تھے تو یہ وجہ ہے یعنی اہل سنت کا حدیث پڑھنا اور باقی لوگوں کا حدیث پڑھنا اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے یعنی ہم اس نظریہ پر پڑھتے پڑھاتے ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نظریہ تھا تو امام بخاری اس نظریہ پر قائم تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہوتا بندہ ہیں اور جس طرح حدیث میں ہے کہ ساری کائنات اٹھا کے آپ کے سامنے یوں کی ہے جیسے ہاتھ کی اتیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے تو پھر ساری کائنات میں جہاں بھی کوئی حدیث پڑھا رہا ہے یا عمل صالح کر رہا ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے اسے معیت حاصل ہے تو معا کا لفظ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو استعمال کیا معن نبی و اصحابہ تو یہ ان کا نظریہ ہے کہ جس نظریہ پر آج بھی ہم اہل سنت و جماعت قائم ہیں اور پڑھنے پڑھانے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا محمد نواز قیلانی جن کو ہم بڑے استاز کہتے ہیں رحم اللہ تعالی یہ جس وقت بریلی شریف پڑھنے گئے تھے دورہ حدیث تو استاز مولانا محمد نواز رحمت اللہ یہ بتا کرتے تھے کہ کئی دن ہمیں گزر چکے تھے اور بہت اچھے سبق ہو رہے تھے لیکن قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ خوش نظر نہیں آتے تھے آخر یعنی ایک سہر کو جب اٹھے فجر کی ازانوں سے پہلے تو مسکرا رہے تھے تو استاز صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ جب سے میں یہاں پڑھنے آیا تھا مجھے یہ فکر لاہق تھی کہ کیا یہ ہمارا پڑھنا دربارے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں منظور بھی ہے یا نہیں یعنی اسباق کی حد تک تو بہت اچھے سبق ہو رہے ہیں لیکن ان کو قبولیت بھی حاصل ہے یا نہیں تو فرمایا کہ آج رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا پڑھنا بھی مجھے پسند ہے اور تمہارے اسادزہ کا پڑھانا بھی مجھے پسند ہے تو اس طرح یعنی یہ نظریہ جو کار فرماتا خود امام بخاری کے پڑھانے میں آگے اسی کے زیر سایہ امت میں یہ تعلیم و تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اب جس وقت انہوں نے یہ بتایا تو محمد بن نبی حاتم کہتے ہیں میں نے کہ مجھے تو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے جو آپ نے خدشہ محسوس کیا اگرچہ کافی وقت گزر چکا ہے حدیث لکھنے میں مگر میں تھکا نہیں ہوں بلکہ میں اس کے اندر جو ہے وہ اپنے لئے لذت محسوس کر رہا ہوں محسوس 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 تین تین سو گیارہ صفحہ جو ہے یہاں سے آگے آگے تین سو سولہ تک یہ جو امام بخاری رحمت اللہ کا محمد بن یحی زہلی رحمہ اللہ تعالی ان کے ساتھ جو اختلاف ہوا تھا اس کا تذکرہ ہے اور یہ اختلاف نیشہ پر میں ہوا تھا اور امام بخاری رحمت اللہ اللہ پہ الزام لگایا گیا تھا کہ آپ خلق قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے اور اس پر آپ نے بڑی وضاحتیں بھی پیش کی لیکن بالاخر نیشہ پر آپ کو چھوڑنا پڑا پیش جو کہ مسئلہ ہے خلقِ قرآن بڑا سیریس ہے کہ ہمارے نظرین قرآن اللہ کا کلام ہے قدیم ہے اور مخلوق نہیں ہے محمد بن یحیزولی کا یہ قول یہ تین سو بارہ صفحے پہ لکھا ہے سب سے آخری لین میں کہ جس نے یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے اس نے کفر کیا ایمان سے نکل گیا عورت اس کی اس سے جدا ہو گئی یستطابو اسے کہا جاگا توبہ کرے اگر کرے تو ٹھیک ہے وَاِلَّا دُوْرِ بَتْ اُنَوْكُوْهُ وَرْنَا اس کی گردن اُڑا دی جائے گی وَوْ جَوْئِلَ مَالُوْ فَيْهَمْ بِینَ الْمُسْلِمِينَ اور اس کا مال مسلمانوں کے درمیان فیہ بنا دیا جائے گا مالِ غنیمت کی طرح وَلَمْ يُدْفَن فِي مَقَابِرِهِمْ اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا اور جو اس سلسلے میں توقف کریں کہ میں نہیں کہتا کہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے چپ کر جائے وَمَمْ وَقَفَ فَقَالَ لَا أَكُولُ مَخْلُقٌ وَلَا غَيْرُ مَخْلُقٍ فَقَدْ دَوْهَ الْكُفْرَ تو اس نے کفر کی مشابت کی اور اسے کے ساتھ انہوں نے یہ اضافہ بھی کیا وَمَنْ زَامَ أَنَّ لَفْزِ بِالْقُرْآنِ مَخْلُقٌ فَهَذَا مُبْتَدِئُن کہ جو یہ کہے کہ ویسے تو قرآن قدیم ہے لیکن جو میں بولتا ہوں تو میرا تلفز جو ہے یہ مخلوق ہے اس پر انہوں نے بیدتی کا فتوہ لگایا لَا يُجَالُسُ وَلَا يُكَلَّمُ نہ اس کے پاس بیٹھا جائے اور نہ اس کے ساتھ کلام کی جائے تو یہ الزام تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ لَفْزِ بِالْقُرْآنِ مَخْلُقُن یہ الزام محمد بن یحییٰ زہلی کی طرف سے تھا جن کا یہ فتوہ بھی پڑا ہے انہوں نے یہ کہا کہ وَمَنْ زَعْمَا نَا لَفْزِ بِالْقُرْآنِ مَخْلُقُن فَهَذَا مُبْتَدِئُن لَا يُجَالَسُ وَلَا يُكَلَّمُ اور ساتھ انہوں نے پھر لوگوں پر پبندی لگا دی کہ آج کے بعد امام بخاری کو کوئی نہ ملے یعنی نیشہ پر میں اور کہا وَمَنْ زَعْبَا بَعْدَهَذَا إِلَا مُحَمَّدِ بِنِ اسْمَعِيلِ الْبُخَارِي فَتَّهِمُوْهُ کہ جو ان سے ملے گا اس پر بھی یہ تعمت لگے گی کہ وہ خلقِ قرآن کا قائل ہے منوجہ فَإِنَّهُ لَا يَحْدُرُ مَجْلِسَهُ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَذَبِهِ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَذَبِهِ کہ ان کے مجلس میں جو جائے گا وہ اس کا وہی مذہب شمار ہوگا جبکہ امام بخاری کی وضاحت یہ آخری لائن میں موجود ہے یہ منزامہ سے منزامہ من آلِ نِسَبُور وَقُومِسْ وَالْرَيْ وَحَمْدَانْ وَحُلْوَانْ وَبَغْدَادْ وَالْكُوفَةْ وَالْبَسْرَ وَمَكَّةْ وَالْمَدِينَةْ انی کلتو جس نے یہ کہا ان شہروں کے لوگوں میں سے یعنی یہاں یہاں سے لوگ اعتراض کر رہے تھے تو ان سارے شہروں کا نام لے کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ان لوگوں میں سے سارے شہروں کا نام بخاری رحمت اللہ علیہ سارے شہروں کا نام بخاری رحمت اللہ علیہ سارے شہروں کا نام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ من زعم انی کلتو جس نے یہ گمان کیا کہ میں نے کہا لفظی بالقرآن مخلوقن فہوا قذابن یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے تو ایسا نہیں کہا تو جو میرے ذمہ یہ لگاتا ہے کہ میں نے ایسا کہا ہے کیا کہ لفظی بالقرآن مخلوقن تو وہ جھوٹا ہے فَإِنِّي لَمْ أَقُلْهُمْ میں نے ایسا نہیں کہا إِلَّا أَنِّي كُلْتُهَمْ میں نے یہ کہا تھا افعالُ الْعِبَادِ مَخْلُقَتُنُ کہ اب عباد کی افعال جو ہیں وہ مخلوق ہیں جو آیت کا مطلب بنتا ہے وَالَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَالُونَ کہ اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا اور تمہارے عمال کو بھی پیدا کیا تو اس سے میں نے یہ کہا کہ افعالِ عباد مخلوق ہیں لیکن لفظی بالقرآن مخلوق کا قول میں نے نہیں کیا اور یہ قول آپ کے خاتے میں ڈالا گیا تھا اور اس پر پھر احتجاج کیا گیا اور آپ کو بالاخر نیشہ پر چھوڑنا پڑا اور اس پر پھر احتجاج کیا گیا اور اس پر پھر احتجاج کیا گیا اور اس پر پھر احتجاج کیا گیا بھی پیدا ہوئے تو تین سو سولہ صفحے پہ لکھائے لما قادم ابو عبداللہ بخارا کہ جب امام بخاری بخارا تشریف لائے نوسب لہ القباب تو آپ کے لئے قباب یعنی قبے گمبت بنائے گئے یعنی اس زمانے میں استقبالی گمبت بنائے گئے رستوں پر کہ یہاں سے امام بخاری نے گزرنا ہے کتنی دور تک تین میل دور تک یعنی شہر سے باہر تین میل تک رستے کے دونوں جانب گمبت بنائے گئے استقبال کے لئے تو عوام نے یعنی صرف خواس نے نہیں عام بخارا شہر کی عوام نے آپ کا استقبال کیا کہ عوام جو تھے انہوں نے استقبال کیا حَتَّى لَمْ يَبْكَ مَذْكُورٌ بینار اور چاندی کے درم اور ساتھ ساتھ شکر جو ہے وہ نشاور کی گئی کہ امام بخاری گزر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق وہی محمد بن یہیہ زہلی جن سے اختلاف نشاور میں ہوا تھا انہوں نے یہاں امیر بخارا کی طرف خط لکھا کہ اس بندے کا ماذا لاکیدہ سہی نہیں تو اسی بنیاد پر بخارا میں بھی اختلاف شروع ہو گیا کہ اس بندے نے سنت کے خلاف اظہار کیا ہے ان ادھر وہ امام المسلمین فی الحدیث بھی ہیں اور محافظ سنت بھی ہیں اور الزام بھی یہی ہے کہ انہوں نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے فقارہ کتابہ والاہل بخارا تو خالد بن احمد جو امیر بخارا تھا اس نے وہ خط اہل بخارا کے سامنے پڑا جو محمد بن یحیٰ زہلی نے بھیجا تھا تو اہل بخارا نے انکار کر دیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو چھوڑنے یعنی انہوں نے جو اظہار محبت کر رہے تھے وہ اس پر برقرار رہے اب امیر شہر مخالف ہو چکا تھا اور عوام جو ہیں وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے اب امیر شہر نے یہ اپنی انسٹ سمجھی اور اپنی لئے خطرہ سمجھا کہ اگر یہ ان کے ساتھ عوام رہیں گے تو پھر یہ میرا تختہ الٹ دیں گے تو اس بنیاد پر امیر شہر خالد بن احمد نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ آپ بخارا چھوڑ جائیں یہاں سے چلے جائیں تو ایک اختلاف کی یہ وجہ بتائی جاتی ہے برحال اختلاف بخارا میں اسی امیر بخارا سے ہی ہوا ایک سبب اختلاف کا یہ بتایا گیا جو یہاں ذکر ہے اگلے پیرے میں ہے کہ ابراہیم بن ماکل نصفی انہوں نے امام بخاری سے ملاقات کی جب امام بخاری اب بخارا بھی چھوڑ کے جا رہے تھے اور بڑے رنجیدہ تھے کہ ہر طرف سے تو لوٹ کے واپس میں اپنے گھر آیا تھا کہ بخارا میرا گھر ہے لیکن یہاں بھی مجھے یہ لوگ رہنے نہیں دے رہے اور وہاں سے بھی آپ کو ہجرت کرنا پڑ رہی تھی تو اس وقت آکے انٹریو کیا یہ جو سیافی ہیں ابراہیم بن ماکل انہوں نے اور یہ بہت اہم سوال و جواب ہے سارے علماء کے لئے وہ کہتے ہیں رئیتو محمد ابنا اسماعیل فی الیوم اللذی اخرجا فیہ من بخارا کہ میں اس دن بھی ملا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے جس دن آپ کو بخارا سکالا گیا تھا تو نکل رہے تھے جب تو اکیلے تھے ساتھ ایک دو شاگرد تھے آئے تھے تو سارا شہر استقبال کر رہا تھا نکل رہے تھے تو بالکل اکیلے نکل رہے تھے فَتَقَدَّمْ تو اِلَيْهِ ہے تو یہ ابراہیم بن ماکل کہتے ہیں میں آگے بڑھا میں نے کہا یا اباب الدلہ کئی فترہ حاضل یوم مِنَ الْيَوْمِ اللَّذِي نُصِرَ عَلَيْكَ فِيهِ مَا نُصِرَ آپ کے نزدیک ان دو دنوں میں فرق کیا ہے ایک آپ کے استقبال والا دن دوسرا آج آپ کی یہاں سے اکیلے چلے جانے والا دن ان دو دنوں میں آپ کے ہاں فرق کیا ہے اس دن آپ کے کیا جذبات احساسات تھے آج کیا ہیں یعنی بظاہر یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ غم ہونا چاہیے اور یہ کہ آپ کا بڑا نقصان ہو گیا ہے اور یہ کہ آپ خسارے میں ہیں کہ کہاں مقبولیت کی وہ بلندیاں اور کہاں یہ اور کہاں اس انداز میں لوگوں کا اظہارِ عقیدت اور کہاں آج کی بے رخی تو آپ کا تو گراف بہت نیچے آ گیا ہے اس پر آپ بڑے رنجیدہ ہوں گے آپ کے نزدیک ان دو دنوں میں کیا فرق ہے تو امام بخاری فرمایا لا اوبا علی میرے نزدیک کوئی فرق نہیں یعنی جب ہزاروں لاکھوں لوگ میرا استقبال کر رہے تھے اور آج کوئی بھی نہیں میرے ساتھ لا اوبا علی مجھے کوئی پرواہ نہیں کیوں اذا سالِ مادین ہی میں ہارا نہیں ہوں نہ میرا گراف نیچے گیا ہے میں اپنا دین سلامت لے کے یہاں سے جا رہا ہوں اگر یہاں میں بادشاہ کی وجہ سے اپنا دین بدل لیتا حق چھوڑ دیتا اور اس کے سہلتوں پر لگ کے اسی جیسا ہو جاتا تو پھر مجھے خسارہ تھا تو مجھے کوئی خسارہ نہیں اور نہ میں ہارا ہوں کیونکہ میرا دین سلامت ہے اور میں سلامت دین لے کے جا رہا ہوں لہذا اگرچہ جب لاکھوں استقبال کر رہے تھے آج کوئی بھی نہیں کر رہا ساتھ رخصت کرنے کے لیے نہیں آ رہے اور وہ بظاہر ساری عقیدتیں ختم ہو گئی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہوں کیونکہ میار لوگوں کی مقبولیت نہیں ہے میار ہے حق کے ساتھ ہونا اگر میں حق چھوڑ دیتا اور لاکھوں لوگ میرے ساتھ ہوتے پھر مجھے خسار آتا آج میں حق کے ساتھ ہوں اگرچہ لاکھوں چھوڑ گئے ہیں تو یہ تنہائی میری شکست نہیں ہے اور نہ ہی یہ تنہائی میری ناکامی ہے میں حق کے ساتھ ہوں حق کے ساتھ ہونا ہی میری کامیابی ہے اور اس طرح لوگوں کا مجھ سے پیچھے ہٹ جانا یہ میرے لیے کوئی مانا نہیں رکھتا میرے نزدیک ان دو دنوں میں سلحہ سے کوئی فرق نہیں ہے لاکھوں استقبال کریں یا لاکھوں چھوڑ جائیں چونکہ آیا تھا تو حق کے ساتھ آیا تھا نکل رہا ہوں تو حق کے ساتھ نکل رہا ہوں لہذا میرے نزدیک ایسے امور کا کوئی اثر مجھ پہ نہیں ہے تو یہ علماء حق کے لیے لازم ہے کہ حق نہ چھوڑیں کوئی چھوڑ جائے یا نہ چھوڑے اس کسی کے چھوڑنے کی وجہ سے حق چھوڑ دینا کہ اگر میں حق کے ساتھ قیم رہتا ہوں تو یہ تو سارے مجھے چھوڑ رہے ہیں تو میں حق چھوڑ دوں تو یہ ناکامی ہے تو عالم دین میں اتنی دلیری ہونی چاہیے کہ حق کے ساتھ تنہا بھی اسے محسوس ہو کہ کروڑوں میرے ساتھ ہیں جو کہ میں حق کے ساتھ ہوں اگرچہ کروڑوں چھوڑ گئے ہوں تو اس بیس پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس دن تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ میری مقبولیت ختم ہو گئی ہے یعنی مقبولیت بظاہر ختم ہوئی جو جن لوگوں سے وہ مقبولیت حق کی دلیل نہیں حق کے ساتھ ہوں میں تو اگرچہ ان لوگوں کو آج سمجھ نہیں کل آ جائے گی یا کبھی آ جائے گی تو میں حق سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹا تو پھر حق سے محروم ہو جاؤں گا تو اس بنیاد پر لا اوبالی اذا یا سالمہ دینی جب میرا دین سلامت ہے تو مجھے لوگوں کی کمی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس میں جو تین سو سترہ صفحہ ہے اس میں سبب نرازگی کا اور لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ باعث الامیر خالد بن احمد الزہلی والی بخارہ الہ محمد بن اسمائیل انہم الیہ کتاب الجامع والتاریخ وغیرہما لعس مامن کا بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے پاس اپنی صحیح بخاری شریف لے کے آ جائیں اور تاریخ کبیر لے کے آ جائیں اور جو باقی کتابیں آپ نے لکھی ہیں وہ لے کے آ جائیں تاکہ میں آپ کی لکھی ہوئی کتابیں آپ سے سنو آج کے لحاظ سے تو یہ پیغام بھی بڑا غنیمت ہے کہ بادشاہ ہے اور اسے شوق ہے کہ وہ حدیث سنے لیکن یہ انہتات کا زمانہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لحاظ سے یہ پیغام مایوب تھا کس طرح فقارہ لے رسولہی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو بادشاہ کا قاسد تھا اسے کہا میں علم کو ظلیل نہیں کرنا چاہتا یعنی اس کا یہ کہنا ہے کہ میں وہاں لے کے جاؤں یہ علم کو ظلیل کرنا ہے آج تو اسے بھی بڑا شوق سمجھا جائے گا کہ بادشاہ وقت حدیث پڑھنا چاہتا ہے اور حدیث پڑھانے والے جو ہیں وہ دوڑتے جا رہے ہیں کہ ہم جا کر تارک جمیل جیسے کہ ہم حدیث جا کے پڑھا ہے تو امام بخاری امام بخاری تھے تو آپ نے فرما کہ میں علم کو ظلیل نہیں کرنا چاہتا وَلَا أَحْمِلُهُ یوں پڑھنا چاہتے ہو تو میں پڑھانے کو تیار ہوں وَإِلَّمْ يُعْجِبْكَ حَاذَا اگر تجھے یہ بات پسند نہیں ہے فَإِنَّكَ سُلْتَانٌ پھر تم بادشاہ ہو جو کرتے ہو کرو تو اس سے یعنی اختلاف پیدا ہوا یعنی بادشاہ یہی کہتا ہو کہ دیکھو یہ ایک مولوی ہو کہ تو اتنی اکٹ رکھتا ہے کہ اب یہ آئی نہیں رہا تو امام بخاری علم کی عزت کے موقف پر قائم تھے کہ بادشاہ ہے تو اپنے گھر ہے مگر یہ دین کا علم ہے حدیث ہے اس کے لئے اسے آنا چاہیے اور پھر میں پڑھاؤں گا اس سے اگلا جو پیرا ہے اس میں لِكَا وَكَانَ سَبَبُ مُنَافْرَتِ ابی عبداللہ اَنَّ خَالِدَ بن احمد الزُّهْلِ الْأَمِير کے سبب یہ بنا کہ خالد جو ہے سَالَ يُحْدُرَ مَنْزِلَهُ امام بخاری سے یہ جو آپ کی شرط جو تھی کہ آئی در آکے پڑھ لو تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم ادھر آ جاتے ہیں لیکن ساتھ ایک شرط ہے کہ جب میں یا میرے بچے پڑھیں گے تو اور کوئی بندہ کلاس میں نہیں بیٹھے گا چونکہ ہم وی آئی پی لوگ ہیں تو جب ہم سبق پڑھیں اور دوسرا کوئی بندہ عوام میں سے کلاس میں نہیں بیٹھنا چاہیے یہ امیرِ بخارہ نے شرط لگائی اچھا جی جب آپ مطلب پہلے تو اس نے کہا ادھر آکے پڑھاؤ ادھر جانے سے انکار کیا آپ نے کہا کہ ادھر آکے پڑھ لیں تو یہ پیغام رسانی ہوتی رہی بلاخر اس نے کہا ٹھیک ہے ہم ادھر جا کے پڑھتے ہیں لیکن ہمارے لئے الیدہ کلاس ہونی چاہیے فَرَاسَ لَهُ بِأَنْ يَاقِدَ مَجْلِسًا لِأَوْلَادِهِ لَا يَحْدُرُهُ غَيْرُهُمْ کہ میری اولاد کے لئے کلاس ہونی چاہیے جس میں ان کے سوا کوئی نہ ہو یعنی صرف بادشاہ کے بیٹے ہوں اور رعایہ میں سے کسی کا کوئی بندہ اس کلاس میں نہ بیٹھے تو امامِ بخاری نے کہا لَا اَخُسُ عَدًا کہ میں اس طرح خصوصی کسی کی کلاس نہیں رکھ سکتا دوسری جگہ الفاظ ہیں کہ میں کسی کی وجہ سے کسی کو علم سے محروم نہیں کر سکتا کہ جب میں پڑھاؤں تو جب یہ پڑھیں گے تو عام لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں تو خواس کے لئے عوام کو اگر روکیں تو پھر علم کی برکت اٹھ جاتی ہے تو آپ نے یہ شرط ماننے سے انکار کیا کہ آپ نے کہا یہ میں پڑھاؤں گا یہ بھی پڑھیں اور بھی جو پڑھنا چاہے وہ بھی ساتھ پڑھے یہ قید آپ نہ لگائیں کہ اور کوئی نہ پڑھے ساتھ اور اس کلاس میں کوئی نہ بیٹھے یہ ماننے سے انکار کر دیا تو اس طرح وہ جنہوں نے گمت بنائے درمودی نار نے چھاور کیے تو باللاخر وہی امام بخاری رحمت اللہ لے کے خلاف ہو گئے اور امام بخاری رحمت اللہ لے کو پھر بخارہ چھوڑنا پڑا چلو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والرسول کریم وعلا علی واسحابی اجمعین باب الحج ون المیت میت کی طرف سے حج جس نے نظر مانی تھی جس شخص نے کہ وہ حج کرے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک عورت نے نظر مانی کہ وہ حج کرے گی لیکن وہ فوت ہو گئی اس عورت کا بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس بارے میں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں حج کروں اور میری بہن کا حج عدا ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے اس پر سوال کر دیا تو یہ کیاس کی دلیل ہے جو غیر مقلدین کے مقابلے میں جو کیاس کی مضمت کرتے ہیں ایک تو کیاس مضموم ہے اس کی ہم بھی مضمت کرتے ہیں جو نس کے مقابلے میں ہو اور ایک کیاس محمود ہے علت دے کر حکم لگانا اور اس پر شریعت کی تشریحات قائم ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ٹریننگ دی مشکر آئی اس کی کہ صحابہ مسائل خود حل کریں معلوم کے ذریعے سے مجہول کو حاصل کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمائے ارائی تھا آپ مجھے خبر دیں لوکان علا اختے کے دینن اگر تمہاری ہمشیرہ پہ کرز ہوتا اکن تقا دیا ہو کیا تم اپنے پیسوں سے وہ کرز ادا کر دیتے یعنی تمہارے نزدیک کیا ایسا ہے کہ تم اپنے پیسوں سے اپنی ہمشیرہ کا کرز ادا کرو تو وہ ادا ہو جائے گا کالا نعم تو صحابی نے کہا کہ ہاں کہ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ اگر ہمشیرہ کی جگہ میں پیسے دے دوں تو ہمشیرہ کا کرز ادا ہو جائے گا لیکن یہ مجھے معلوم نہیں کہ ہمشیرہ کی جگہ میں حج کروں تو ہمشیرہ کا حج ہو جائے ان سوال ان کا یہ تھا کہ میں حج کروں تو ہمشیرہ کا حج ہو جائے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کی بجائے جواب دینے کا طریقہ سمجھایا یہ فقہ ہے جواب دینے کا طریقہ صرف جواب دے دیتے نعم سے تو ایک سوال کا جواب تھا اور جو طریقہ بتایا تو ہزاروں سوالات کے جواب دینے کا طریقہ بتا دیا کیا اس کا طریقہ کیسے بتایا کہ ایک ہے حقِ مالی ایک ہے من وجہ مالی و من وجہ بدنی تو نیابت کیا جائز ہے من وجہ مالی اور من وجہ بدنی میں جو محض بدنی ہے اس میں تو نیابت جائز نہیں کہ کوئی کہے میری جگہ تم نماز پڑھو میری جگہ تم روزہ رکھو لیکن لیکن جو من وجہ مالی اور من وجہ بدنی ہے اس میں نیابت جائز ہے وہ کیا ہے حج تو کیاس کس پہ کروایا جو محض مالی ہے کرز یعنی ہمشیرہ کے پیسوں کی جگہ پیسے دینا یہ حقِ مالی ہے یہ معلوم تھا صحابی کو اس پر کیاس کروایا کہ جب جو محض مالی ہے تم اس میں نیابت جائز سمجھتی ہو کہ ہمشیرہ کی جگہ تم پیسے دے دو تو وہ پیسے ادا ہو جائیں گے تو جو من وجہ مالی اور من وجہ بدنی ہے اس کو پھر اس پر کیاس کر لو وہ بھی جائز ہے کہ حج تم کرو گے گناہ تمہارے بھی جڑیں گے اور نظر تمہاری ہمشیرہ کی بھی پوری ہو جائے گی تو اس طرح کر کے یعنی اس حدیث میں تعلیم ہے کیاس کرنے کی تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بزریہ کیاس مسائل حل کرنے کی ٹریننگ دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو درجنوں احادیث میں موجود ہے اچھا جی فقد اللہ پس اللہ کا حق پورا کرو فہو احق بالوفائے وہ زیادہ حق دار ہے کہ اس کا حق جو ہے وہ پورا کیا جائے تو ایک طرف وہ قیاس کی دلیل ہے اور ساتھ ہی یہ دلیل ہے عصال سواب کی کہ بعد از وسال بھی سواب پہنچ سکتا ہے جب آپ یہ فوت تو ہو گئی ہیں لیکن اس طرح عمل کا دروازہ بند نہیں کہ کچھ بھی اب نہ پہنچ سکے اب حج یہ بھائی کرے گا اور وفات کے بعد بھی اس کے نام عامال میں یہ اضافہ ہوگا فوشدہ خاتون کے نام عامال میں اگلی بھی اس سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ وہ میت جس نے حج نہیں کیا اس کی طرف سکھ کرنا اس میں وہی بات ہے لیکن کچھ نام زائد ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک عورت جس کا نام سنان بن سلمہ جوہنی تھا اچھا جی اس نے حکم دیا ایک عورت نے وہ غلط ہوا ہے ایک عورت نے اس نے حکم دیا کس کو سنان بن سلمہ جوہنی کو یعنی جو عمراتن ہے یہ فائل ہے اور سنان بن سلمہ جوہنی جوہنی یہ مفہول بھی ہے راویہ بن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اس کا نام معلوم نہیں اس عورت نے سنان بن سلمہ جوہنی کو حکم دیا کیا حکم دیا اَن يَسْعَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ سوال کرے تو یہ پہلے قصے سے الادہ قصہ ہے پہلے سوال کیا تھا فوض شدہ خاتون کے بھائی نے اب جو ہے وہ سوال کی اصل جو محرکہ ہیں وہ فوض شدہ خاتون کی بیٹی ہیں تو انہوں نے حضرت سنان کو کہا کہ تم جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو اور مجھے مسئلہ پوچھ کے آکے بتاؤ اَنَّ اُمَّهَا مَاتَتْ کہ اس عورت کی جو امی جان ہیں وہ فوت ہو چکی ہیں وَلَمْ تَحُجَّ اور انہوں نے حج نہیں کیا اَفَا يُجْزِو اَن اُمِّهَا اَن تَحُجَّ اَنْهَا کیا یہ کفائت کرے گا ان کی امی جان کی طرف سے کہ یہ خاتون اپنی امی کی طرف سے حج کرے وہاں بھائی نے اپنی ہمشیرہ کے لحاظ سے پوچھا یہاں بیٹی نے اپنی امی کے لحاظ سے پوچھوایا شہابی کو بھیج کر حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں ایسا ہو سکتا ہے لَوْقَانَ عَلَى أُمِّيَا دَيْنُن فَقَدَتُوا اَنْهَا اَلَمْ يَكُنْ يَوْجْزِوا اَنْهَا اگر اس خاتون کی امی پہ کرز ہوتا اور یہ وہ کرز ادا کرتی تو کیا یہ اس خاتون کی طرف سے کفائت نہ کرتا اس سے فہم نکاری ہے یعنی کفائت کرتا فَلْتَخُجَّا اَنْ اُمِّهَا اسے چاہیے کہ یہ اپنی امی کی طرف سے حج کرے تو یوں فوت شدہ کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے حج عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے مروی ہے کہ ایک عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اَنْ اَبِي مَاتَ اب یہ تیسری حدیث ہے الیدہ واقعہ ہے اس نے کہ اپنے باپ کے لحاظ سے جو کہ فوت ہو چکا تھا اور اس نے حج نہیں کیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجی اَنْ اَبِي کہ تم اپنے باپ کے طرف سے حج کرو تو اسے حکم دیا جلو الحمدللہ حضر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وَسْتَفِرُ اللہ لاَ الْاِلہِ اِلَّا لَهِ وَحْلَهُ لَا شْرِكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَوْا لَهُ الْحَمْدُ